نمشہ دوستوں میں روحن شرماز سواگر کرتا ہوں سبھی کا آپ کے اپنے چینل جوتیشن واسطو میں کیسے ہیں آپ سبھی دوستوں آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ بہت زیادہ مہتفون ٹاپک کے اوپر ممتہ بینل جی نے لے لی ہے مکہ منتری پت کی شپت اور یہاں سے اب ہم یہاں پر کیلکویشن کریں گے کہ آنے والے پانچ سال ممتہ بینل جی کے لیے کیسے جانے والے ہیں ان کا یہ تیسرا کاریکال کیسا جانے والا ہے سب سے پہلے تو ایک ناممکن چیز کو یہاں پر ممکن ہوتے ہوئے ہم سبھی نہیں دکھا ہے کہ ممتہ بینل جی جو کہیں نہ کہیں مکہ منتری پت تک پہنچ ہی نہیں پا رہی تھی وہ واپس سے فائٹ کر کے گرہوں کی مدد سے کہنے کی گرہوں کی سپورٹ سے پوری طرح سے واپس سے یہاں پر مکہ منتری پت کی شپت لیتے ہوئے دکھائی دی گئی اور اس بار کا کاریکال کا بڑا ہی شاندہ جانے والا ہے اور بہت ہی زیادہ چیلنجنگ بھی جانے والا ہے جی ہاں دیکھئے ممتہ بینل جی نے جو شپت لیے پانچ مائی کی سبھے کو یہاں پر مکہ منتری پت کی شپت لی گئی تو پانچ مائی کو جب وہ شپت گرہن سمارو چل رہا تھا اس میں جو کنڈلی چل رہی تھی وہ میں آپ کو یہاں پر بتانے کی کوشش کروں گا اور اس کنڈلی کے آدھار پر ہم دیکھیں گے کہ گرہ کس طرح سے چل رہے تھے اور کس طرح سے چیزیں آگے جا سکتی ہیں سب سے پہلے اور سب سے مہتوبون بات یہاں پر کیسی رہے گی ممتہ بینل جی کی یہ جرنی ممتہ بینل جی کی یہ جرنی رہے گی یہ جو پانچ سال رہنے والے ہیں یہ کافی زیادہ ویریشنز میں ہاں پر رہنے والے ہیں جس میں سے پہلا سال پہلا سال بہت زیادہ کٹھن اور کشتدائی ہونے والا ہے یہ کٹھن اور کشتدائی دو طریقے سے ہوگا پہلی چیز کچھ مہتوبون ڈیسیزن انہیں آپر لینے پڑے گے کچھ ویرو دھباسیوں کا سامنا کرنا پڑے گا کچھ ویرو دھباسیوں کا جیلنا ہی پڑے گا اس کے کارن سے کافی زیادہ پریشانی بھی یہاں پر انہیں دیکھنے کو پڑ سکتی ہے دوسری چیز میں نے پہلے بھی یہ جکر کیا تھا واپس بتا رہا ہوں ممتہ بینل جی کو اپنے سواست کا پورا پورا دھیان ابھی رکھنا ہوگا اور آنے والا ایک سال ان کے سواست کے لیے بہت زیادہ اچھا نہیں ہے تو اسی لیے سواست کے کارن سے بھی انہیں نقصان ہو سکتا ہے شپتگرر سماروں کے سمئے جو پنچانگ کیا ہوتی تھی اور نقشہ تر چلتا ہے اس کے اکورڈنگ اگر دیکھا جائے دوستو یہاں پر تو یہاں پر انہیں اپنے آس پاس کے نیتاؤں سے بھی کہیں کہیں دکتیں پرابلم ہو سکتی ہیں یا پھر ان کے کسی گنشت مطرگی گنشت نیتا کی اکسمک کوئی درگٹنا گٹ سکتی ہے کسی کے ساتھ جس کے کارن سے انہیں بڑا آگات پہنچ سکتا ہے تو یہ بھی کہیں کہیں آنے والی ایک سال میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر دیکھا جائے تو یہ ایک سال جو رہے گا یہ بہت زیادہ چیلنجنگ پیریٹ رہے گا اور ممتاب اینرڈجی پوری کوشش کریں گی کہ اپنا ایک کاریکال اس کو ایک اچھے لیول پر بیلنس کر پائیں بٹ کچھ گتی ویدیاں اس طرح سے ہوتی رہیں گی کہ ایک سال ابھی پورا انسٹیبل رہے گا بنگال کی طرف اور ان کا کاریکال میں انہیں کافی زیادہ دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہاں پر ایک چیز اور دیکھا جائے دوستوں تو ممتاب اینرڈجی کے لیے ابھی جس طرح سے کنڈلی چل رہی ہے اور جوپیٹر چل رہا ہے یہ بہت زیادہ ڈس بیلنس ہے تو جب تک جوپیٹر بیلنس نہیں ہو جاتا جب تک جوپیٹر بھاگستان پر نہیں پہنچ جاتا بھاگستان پر مطلب کی مین راشی اور جہاں پر کہیں کہ وہ اپنے لیے بلنس کرے گا تب تک ممتاب اینرڈجی کو کہیں کہیں پریستیتیاں انکول نہیں لگے گی اور اس کاران سے کہیں کہیں انہیں دکتیں پریشانیاں ہو سکتی ہیں یہاں پر دیکھا جائے تو کنڈلی بہت اچھی ہے شپت گرہن کی کنڈلی شپت گرہن کا دن آپ دیکھئے بدھوار کا دن کرک لگنا کا ادھے ہونا اور کہیں کہیں چیزوں کا بہت اچھے لیے بل پر یہاں پر بننا بہت اچھا ایک راجیوگ بناتا ہے بہت اچھا ایک یوگ بناتا ہے جو کہ اگین اس سرکار کو ایک سٹیبلٹی دیتا ہے ایک سرکار کو ایک پوزشن دیتا ہے اگر کوئی کہتا ہے کیا بنگال کی سرکار گر پائے گی یا گر جائے گی تو میں یہاں پر کہوں گا کہ بنگال کی سرکار کو ٹی ایم سی کو ممتاب اینرڈجی کو گرانا بہت آسان نہیں رہے گا چیلنجز آئیں گے اور وہ چیلنجز کا سامنا کریں گے اور چیلنجز کو پورا بھی کریں گے تو اسی لیے جس طرح سے کلکولیشن چل رہی ہے ابھی بلکل بھی نہیں کہوں گا کہ یہ سرکار بہت جلدی گر جائے گی کہیں نکہ مجھے لگتا ہے کہ سرکار اپنا پورا پانچ سال کا کاریکال پورا کرے گی بڈ اگین میں نے ایک ایک دن کو چیک نہیں کیا ہے میں نے ایک مہینے کو چیک نہیں کیا ہے میں ایک اوورال جنرل اوورویو آپ کو بتا رہا ہوں تو کہیں اگر کوئی آگے پریشتی چینج ہوتی ہے تو اس پریشتی کو کلکولیٹ کر کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کاریکال کس طرح سے آگے جائے گا ابھی کی کلکولیشن کا اکورڈنگ ایک سال ڈیفیکلٹ ہے اس کے بعد چیزیں پھر اچھی ہوں گی پھر تھوڑا ڈیفیکلٹی پھر تھوڑا نورمل اور پانچ سال کمپلیٹ کچھ اسی طرح کا آرہ یہاں پر چلتا جائے گا ممتہ بینل جی کو وپکش کی طرف سے کافی زیادہ پریشانیاں محسوس کرنی پڑ سکتی ہے جی ہاں وپکش کی طرف سے کافی زیادہ دکھ تکلیف درد یہاں پر محسوس کرنا پڑ سکتا ہے ایسے چانسزیاں پر بنتے ہیں اور یہاں پر اس ایک سال میں کچھ آلوچناوں کو سننا پڑ سکتا ہے کچھ الیکیشنز لگ سکتے ہیں ایسے بھی چانسزیاں پر پڑیں گے تو مطلب کیا آپ دیکھے گا کہ پریشر پورا بنایا جائے گا یہ حقیقت میں آپ کو بنگال میں دیکھے گا آنے والے ایک سال جو پورا رہے گا کہ ممتہ بینل جی کی گورنمنٹ پر پورا پریشر اور اتنا پریشر کہ یا تو آپ کہیں گے کہ راشتر پتی شاشنل لگا دی جائے یا پھر آپ کہیں گے کہ پوری کی پوری سرکار گرا دی جائے اتنا پریشر رہے گا آلماسٹ میں بولوں گا کہ سیم پکچر رہے گی جیسی پکچر ہم نے مہاراشتر کے الیکشن کے بعد دیکھی تھی جو الیکشن کے بعد وہاں کی سرکار کو پریشر جلنا پڑتا آلماسٹ سیم پریشر یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہوا دکھائی دے گا بٹ راجنیتی کا کھیل بہت الگ ہے اور راجنیتی میں اگر ہم گرہوں کو ملا لیں تو کھیل میں بہت بدلاؤ آ جاتے ہیں اور میں ہمیشہ گرہوں کو ساتھ میں لے کے چلتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بنگال کا جو بھوشے ہے وہ پانچ سال تک ممتاب انرجی کے ساتھ ہی نکلے گا ایسے چانسزیں ہاں پر دکھائی دیتے ہیں یہاں پر کورونا کی مہاماری ضرور بڑھے گی یا کورونا کی مہاماری کے قارن بنگال میں پریشانیاں ضرور بڑھے گی بٹ کہیں نہ کہیں کنٹرول کر لیا جائے گا اور ایک اچھے لیول پر کنٹرول کر کے چیزوں کو بیلنس کیا جائے گا اینڈ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو ممتاب انرجی کو کہیں نہ کہیں اپنے بنگال میں اس بار کچھ اچھے کام کر کے اپنی چھوی کو اور زیادہ بہتر بنانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے ایسا گروہوں کا سمکتیاں پر دکھائی دیتا ہے ممتاب انرجی کی دوسری سبھی پارٹیوں کے ساتھ یا دوسرے سبھی نیتاؤں کے ساتھ بہت زیادہ اچھی میل جول والا ریلیشنشپ شاید نہ دکھے جی ہاں یہ بھی ہمیں دکھائی دے گا چاہے کنٹر سرکار کے ساتھ ہو چاہے راجپال کے ساتھ ہو چاہے کسی اور نیتا کے ساتھ ہو بہت زیادہ ڈیپ ایک وہ کہتے ہیں کہ ایک اچھا ریلیشنشپ ایک اچھا میل جول ایک اچھا نیچر یہاں پر ہوتے ہوئے مجھے نہیں دکھائی دیتا کیلکویشنز کے اکورڈنگ کہیں نہ کہیں چھٹا کشی رہے گی ہی رہے گی تیرا میرا جو ایک وہ کہتے ہیں راجنیتی میں چلتا رہتا ہے تھوڑا وہ چھٹا کشی ویسی چھٹا کشی یہاں پر ضرور رہے گی اور وہ کبھی بھی بڑی روپ لے سکتی ہے ایسے چانسز بن سکتے ہیں کچھ لوگوں کا سوال بھی تھا کہ سر کیا محمدہ بینر جی پردھان منتری پت کے لیے اپنے آپ کو امیدواری میں لے کے آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں یا کیا وہ پی ایم بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے ہیں تو مجھے کہتے ہوئے یہاں پر میں جو کیلکویشن کر رہا ہے اس کے اکورڈنگ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ممتہ بینر جی کا جو چارٹ ہے وہ ابھی انہیں گلوبل پہ یا راشت نیشنل لیول پہ ایک بڑا منتری بنا کے پی ایم تک پہنچانے پی ایم پت تک پہنچانے میں مدد کرتا ہے ایسا چارٹ مجھا ابھی نہیں دکھائی دیتا نہ ہی یہ شپت گھنٹ سماروں کے بعد جو کنڈلی بنتی ہے اس میں اتنی پاور ہے کہ وہ ان کے نام کو ان کے ورچس وہ کوئی اتنا بڑا کرے کہ وہ پی ایم پت تک جائے ایسے چانسز آسان نہیں ہیں ان کے لیے راہ ان کے لیے آسان نہیں ہے تو راہ بہت مشکل رہے گی چیلنجز بہت زیادہ رہیں گے اور کہیں نہ کہیں چیزیں جو ہیں وہ کافی زیادہ سٹرگل کے بعد اچھی ہوتے ہوئے ہمیں ضرور دکھائی دے گی کیونکہ جب آپ نے دیکھا ہے گوچر میں بھی کیا چل رہا ہے شکر, بدھ اور راہو ایک ساتھ چل رہے ہیں اور اس سمیں میں اگر کوئی شپت لی جائے تو وہ definitely لا بستان میں جس طرح سے یوگ بن رہا ہے وہ اچھا یوگ بنتا ہے بڑھ تھوڑی سی پریشانیوں کے ساتھ ساتھ اچھا یوگ جب پریشانیوں کے ساتھ اچھا یوگ بنتا ہے تو وہ بدنام کر کے publicity اور reputation کو بھی بڑھاتا ہے تو اسی لیے کچھ اسی طرح کی چیزیں ان کے سامنے دیکھنے کو ملے گی ان کو محسوس ہوگی امید کرتا ہوں آپ سبھی کو بھی ویڈیو سمجھ میں آیا گا اور آپ کو پتا چلا ہوگا کہ بنگال میں آنے والے سمیں کیسے جانے والے ہیں باقی ہم سمیں سمیں پر میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا اور آپ سبھی کے سامنے ہر ترکی ویڈیوز لے کے اویلیبل رہوں گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن پر ضرور سے کلک کر دیجئے گا اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کچھ جاننا چاہتے ہیں اپنی کونڈلی کا انیلسز کروانا چاہتے ہیں آپ مجھ سے سمپر کر سکتے ہیں میں پوری پوری کوشش کروں گا آپ کی ہر سمپر مدریاں پر کر سکوں دانیواد